دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں میں ہوں ڈاکٹر کبیر ملک اور سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم بات کریں گے فیمیل کے آرگزم کے بارے میں دوستو ہمیں بہت سارے کمنٹ عورتوں یعنی فیمیل سے ملتے ہیں دوستو مین یعنی آدمی کے لیے جو آرگزم پہنچنا ہوتا ہے وہ بہت ہی آسان ہوتا ہے لیکن ہومن یعنی عورتوں کو آرگزم ملتا ہے یا نہیں یا آرگزم انہیں کیسے پہنچتا ہے یہ بہت ہی مسٹریوس ہوتا ہے دوستو آرگزم ہوتا ہے کیا آرگزم کا مطلب چرم سکھ سے ہوتا ہے دوستو چرم سکھ کا مطلب ہے ایکسٹریم اور چرم کا مطلب ہے ایکسٹریم اور سکھ کا مطلب یعنی پلیزر سے ہوتا ہے دوستو چرم سکھ موسٹلی سیکسول پلیزر سے ہی ملتا ہے دوستو مین آرگزم اور فیمیل آرگزم یعنی چرم سکھ میں ڈیفرینٹ ہوتا ہے دوستو اگر آدمیوں کے چرم سک کی بات کریں تو ہر کوئی اس پر آسانی سے بتا دیتا ہے مگر وومن سیکس کی یعنی کہ عورتوں کے سیکس کی یا اورگزم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کوئی اس پر بات کرنا پسند نہیں کرتا ہے دوستو ہماری وجائنا کے اندر یعنی لیڈیز کی وجائنا کے اندر والے پارٹ میں ایک چھوٹی سی گانٹ نومہ چیز ہوتی ہے جسے کلٹروز کہتے ہیں کلٹروز کہتے ہیں دوستو جس طرح سے مین کے پینس پر ایریکشن ہونے پر جو مزہ آتا ہے اور اس کے بعد ڈسچار ہونے سے پہلے جو مزہ آتا ہے اور ڈسچار ہونے کے بعد جو سک کی پرابطی ہوتی ہے اسے چرم سک کہتے ہیں زیادہ تر اسکول کالیج میں بائیلوجی تو پڑھائے جاتی ہے مگر ایڈلٹ ایج میں اورگزم پر کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا ہے بہت ساری وومن یعنی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس میل پارٹنر کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے یا ان کے میل پارٹنر کے پاس فی میل پارٹنر کے لیے وقت یا ٹائم نہیں ہوتا ہے یا اس موڈرن زمانے میں بھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں یا ان کے میل پارٹنر کے پینس یعنی لنگ کے سائز کم ہونے کی وجہ سے ان کی سنتوشتی نہیں ہو پاتی ہے بہت ساری فی میل ایسی ہوتی ہیں جن کے پارٹنر شیگر پتن یعنی کہ پری میچر ایجیکولیشن کے کاران ان کو سیٹسفائی یا سنتوشت نہیں کر پاتے ہیں اور وہ یا تو چرم سکھ جان ہی نہیں پاتی ہیں یا چرم سکھ سے ونچت رہ جاتی ہیں اور دوستو آپس میں عورتوں میں چرم سکھ کے لیے ایک دوسرے سے چرچہ کا وشے بنا رہتا ہے مگر یہ چرچہ صرف وومن یعنی عورتوں کی لوبی میں ہی سیمٹ کر رہ جاتی ہے اس لیے عورتیں چرم سکھ یا آرگزم کی انفرومیشن کے بارے میں جاننے سے ونچت رہ جاتی ہیں دوستو زیادہ تر وومن یعنی عورتیں اپنی پوری لائف میں اپنے اسطنو اور وجائنہ کی کو دیکھ بھی نہیں پاتی ہیں اور وہ پھر جب پرائیویٹ پارٹ کے بارے میں نہیں جانتی ہیں تو چرم سکھ یعنی آرگزم کے بارے میں انہیں کیا معلوم ہوگا دوستو ایک دوسرے کے ساتھ اپنلی کمیونکیٹ کرنے سے سیکس کافی بہتر ہو سکتا ہے زیادہ تر بڑے شہر ہوں یا چھوٹے شہر ہوں ڈلڈوڈ ڈیوائس کا استعمال کیا جاتا ہے اور لڑکیاں کالیج گرلز ماسٹر بیشن کے لیے پینس وائیویٹر کا استعمال کرتی ہیں اور لڑکے اس طرح کے سیلیکون کے بنے پرائیویٹ پارٹ سے اپنی تسلیلی کرتے ہیں دوستو لیکن اورجنل طریقے سے چرم سکھ پرابت کرنے کا الگ مزا ہوتا ہے دوستو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا پارٹنر آپ کو چرم سکھ دینے کے لیے اچھے سادنوں کا استعمال کرے جیسے آج کل ریوزیبل کانڈم سے پینس کا سائز بڑھا کر اپنے پارٹنر کو اچھا چرم سکھ آپ دے سکتے ہیں کیونکہ وومن کی کلٹروز کی جو انرجی ہوتی ہے اس کو شانت کر کے ہی آپ اپنے وومن پارٹنر کو چرم سکھ دے سکتے ہیں دوستو سب کی باڈی میں الگ الگ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جو سیکس سے پہلے فور پلے کرنا اور فیمیل پارٹنر کے پرائیوٹ پارٹ کو سینسٹیو بنانا تاکہ وہ آپ کے لیے تیار ہو سکے دوستو کئی جنگہ پر یا سوسائٹی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ فیمیل پارٹنر کو بتایا جاتا ہے کہ آپ صرف سیکس اور بچے پیدا کرنا ان کی ڈیوٹی ہے اورگزم اور چرم سکھ کا انہیں پتا ہی نہیں ہوتا ہے دوستو امید کرتے ہیں ہماری انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے تھانکس فور واشنگ